آج کل بہت سارے جو آوٹسٹک بچے ہیں ان کے کیسز سامنے آ رہے اور ان پیرنٹس کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ان کو کلاس میں نہیں بٹھاتے ہمارے بچے کو کلاس میں نہیں بٹھاتے وہ ٹیچرز کہتے ہیں یہ ڈسرپٹ کرتا ہے اس کا بہائیوئر ٹھیک نہیں ہے یہ بیٹھتا نہیں ہے یہ فوکس نہیں کر پاتا ہے یہ سنتا نہیں ہے تو پھر اگر یہ ہم سارا ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم انکلوسیوٹی کی طرف جائیں انکلوسیو اپروچ ہم اپنائیں تو میرے خیال میں پھر یہ جو بچے سفر کر رہے ہیں ان کو کم ہم ایڈریس کر سکیں گے کیونکہ ڈسیبیلٹی کے ساتھ ایک سٹیگما برحال اٹیچ ہے اور اسی کی وجہ سے ہم ان کو نہ تو سوسائیٹی میں ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ ہم اپنے ایڈوکیشن سسٹم میں ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بچے ہیں کتنے ای بلیو کہ اگر وہ دو تین بچے بھی ہیں پھر بھی یہ ہماری رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم ان کی نیڈز کو اڈریس کریں بلکل بٹ ریالیٹی یہ ہے کہ یہ نمبر بہت بڑا ہے جو پی ایس ایل ایم سروی ہے بیور آف سٹیسٹکس کا وچیز پاکستان سوشل ان لیونگ سٹینڈرڈز میجرمنٹ سروی وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر اراؤنڈ فورٹین پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ تو اب اس نمبر کو اگر آپ اپلائے کریں ٹوٹل پاپولیشن کے اوپر دو بچوں کے اوپر الادہ سے سٹیسٹکس اویلیبل نہیں ہیں بہت اگر آپ جنرل پاپولیشن پر اپلائے کریں اور پھر چائل پاپولیشن پر اپلائے کریں اندازن اندازن تھرٹین ملین بچے جو ہیں پاکستان کے اندر ویڈ ڈیسیبیلیٹیز ہوں گے اچھا اس کا بڑا کلوز لنک کچھ اور سٹیسٹکس کے ساتھ ہے سو اگر آپ ریسرچ تھوڑی سی دیکھیں کھنگالیں ایکسپلور کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ ان چیلڈرن ویڈ ڈیسیبیلیٹیز کی مجوریٹی جو ہے وہ آوٹ آف سکول ہے سو جو اس وقت کا جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ٹوانٹی سک پائنٹ ٹو ملین بچے سکولوں سے باہر ہیں پاکستان میں ایکسپیکٹ کہ ان کی مجوریٹی جو ہے وہ چلڈرن ویڈ ڈیسیبیلیٹیز ہیں تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک تو ان کی مجوریٹی باہر ہے ان کی لرننگ آؤٹکمز ان کے ہیں ہی نہیں ان کی لرننگ ہو نہیں رہی جو سکولوں کے اندر ہیں ان کو ہم ایکسپٹ نہیں کر رہے اس طرح سے ان کے لیے کمپلیٹلی ایکسکلوڈ کر رہے نا تو وہ جو ہمارا انکلوسیو اپروچ ہے انکلوسیوٹی ہے وہ کدر ہے وہ کب ہمیں نظر آئے گا جس کے لیے ہم سب کو کلیکٹیولی وائس ریز کرنے کی ضرورت ہے